ہیلو گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی کام کی اور اپیوگی کچن ٹپس وہ بھی کوکروچ کو لے کر سب ہی لوگ کوکروچ سے پریشان رہتے ہیں کوکروچ ایک بار اگر پنپ جائیں تو اس کے بعد وہ ملٹیپلائی ہونے لگتے ہیں اور پھر رکنے کا نام تک نہیں لیتے رات میں اگر ہم گھر کی لائٹ آف کر دیتے ہیں پھر خوش گھنٹے بعد اگر ہم لائٹ آن کرتے ہیں تو پورے گھر میں کچن میں کوکروچ ہی دکھائی دینے لگتے ہیں یہ ہے کنڈیشن سبی کے ساتھ ہوتی ہے کوکروچ بہت زیادہ گندگی فیلاتے ہیں اور ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں اکثر چلے جاتے ہیں جس سے ڈائریا جیسے کئی بیماری ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آج میں آپ کو جو اپائے بتاؤں گی وہ اکتم ایزی اور سمپل ہے جس کے استعمال سے آپ کے گھر کے سارے کوکروچ مر جائیں گے یا پھر بھاگ جائیں گے تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ ہمارے لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائن پر ملتی رہے انسٹا پر فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں اس کے لیے آپ کو لینا ہے بورک ایسیڈ بورک ایسیڈ کسی بھی گروسری شاپ پر ہو سکتا ہے میڈیکل شاپ پر یا پیسٹی سائیڈ شاپ یا پھر آن لائن بھی مل جائے گا آپ کو ایک چمچ بورک ایسیڈ اور ایک چمچ آپ کو چینی لینی ہے ساتھ ہی آپ کو ایک چمچ گیہوں کا آٹا لینا ہے تینوں کی برابر ماترہ لیں اور پھر کسی برطن میں ڈال کے ملا لیں اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ٹائٹ آٹے جیسا گونت کے تیار کر لیں اتنا ٹائٹ گونتے کی اس کی چھڑ چھڑی جب ہم گولیاں بنائیں تو ہاتھوں کو بلکل بھی نہ چپکیں اس طریقے سے آپ کو تینوں کو مکس کر کے اس کی گولیاں بنا کے تیار کر لینی ہے پھر جہاں جہاں پر بھی آپ کے گھر میں کچن میں کاؤنٹر ٹاپ کے نیچے یا علماری کے نیچے یا پھر سنگ کے ایریا میں یا جہاں پر آپ کے گھر کی جو پائپ لائن ہے وہاں پر کوکرو جاتے ہیں تو وہاں وہاں پر آپ ان چھوٹ چھوٹی گولیوں کو رکھ دیں اور پھر آپ کو اسے اٹھانے کے ضرورت نہیں ہے تین سے چار مہینے تک آپ اسے ایسے ہی رہنے دیں اس کی کافی ہارٹ سمیل ہوتی ہے جس سے کوکرو جی آپ تو بھاگ جائیں گے یا پھر اسے کچھ کھائیں گے تو وہ مر جائیں گے دوبارہ گھر میں واپس بھی نہیں آئیں گے بہت ہی ایسی اور سمپل طریقہ ہے ایک دم فری کا نسکہ ہے بہت سستہ مل جاتا ہے آپ کو بوری کیسے دن تینوں چیزوں کو ملا کر آٹا گونت کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور جہاں جہاں بھی آپ کے گھر میں کوکرو جی ہوتے ہیں وہاں پر رہنے دیں تین سے چار مہینے تک ایسے ہی رہنے دیں پھر واپس سے گولیاں بنایا اگر تھوڑے بہت رہ گئے ہیں کوکرو جی تو اس سے کوکرو جی بلکل بھی نہیں آئیں گے تو اس ٹپ کو آپ فالو کریں اور اپنے گھر سے کوکرو جی کو ہمیشہ کے لیے بھگا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ کچن ٹپس اچھی لگی ہوگی تو پریز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کر کے فیملی فرینس کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں